بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آئی او آڈیو بوکس پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلہ حصہ تو چلیئے شروع کہتے ہیں تین چار ماہ بعد دو مسلمان جن کی آدرسیوں سے بندے ہوئے تھے اسے تانے دے رہے تھے وہ اوچھے طریقے سے انتقام لینے والا آدمی نہیں تھا وہ وہاں سے کسک آیا اور اہلِ قریش کی حجوم میں گم ہو گیا اسے اس قبیلے کا ایک آدمی مل گیا جو ان دو مسلمانوں کو پکڑ لائیا تھا کسی بھی تاریخ میں اس قبیلے کا نام نہیں ملتا معارقوں نے ابن حشام کے حوالے سے اسے ایک جنگجو قبیلہ لکھا ہے جو قریش کا احتیادی تھا خالد نے اس جنگجو قبیلے کے اس آدمی سے پوچھا کہ ان دو مسلمانوں کو کس طرح پکڑا گیا ہے خدا کی قسم اس آدمی نے کہا کہو تو ہم ان مسلمانوں کے رسول کو پکڑ لائیں اور نیلامی کے چبوترے پر کھڑا کرنے تم جو کام نہیں کر سکتے اس کی قسم نہ کھاؤ خالد نے کہا مجھے بتاؤ کہ ان دو کو کہاں سے پکڑا گیا ہے یہ چھے تھے اس شخص نے جواب دیا ہم نے اوہد میں مارے جانے والوں کا انتقام لیا ہے آئندہ بھی ایسے ہی انتقام لیتے رہیں گے ہمارے قبیلے کی کچھ آدمی مدینہ محمد کے پاس گئے اور کہا کہ وہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا ہے لیکن پورا قبیلہ مدینہ نہیں آسکتا ہمارے ان آدمیوں نے محمد سے کہا کہ ان کے ساتھ چند ایک مسلمانوں کو ان کے قبیلے میں بھیجا جائے جو پورے قبیلے کو مسلمان کریں اور پھر قبیلے کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے کچھ عرصہ وہی رہیں ہمارے یہ آدمی جب واپس آئے تو ان کے ساتھ چھے مسلمان تھے ادھر ہمارے سردار شارجہ بن مغیس نے ایک سو آدمیوں کو رجی کے مقام پر بھیج دیا جب یہ چھے مسلمان رجی کے مقام پر پہنچے تو ہمارے ایک سو آدمیوں نے انہیں گیر لیا تم سن کر حیران ہوگے کہ یہ چھے مسلمان تلوارے نکال کر ایک سو آدمیوں کے مقابلے پر آگئے ہم نے تین کو مار ڈالا اور تین کو پکڑ لیا ان کے حاد رسیوں سے بان دئیے شارجہ بن مغیس نے حکم دیا تھا کہ مدینے سے کچھ مسلمان تمہارے دھوکے میں آ کر تمہارے ساتھ آ گئے تو ان میں سے دو تین کو مکہ لے جانا اور انتقام لینے والوں کے ہاتھ فروغ کر دینا ہم تین کو ادھر لا رہے تھے راستے میں ان میں سے ایک نے رسیوں میں سے ہاتھ نکال لیے مگر وہ باغا نہیں وہ اتنا پرتیلہ تھا کہ اس نے ہمارے ایک آدمی کی نیام سے تلوار نکال لی کیونکہ اسے ہم نے نیتہ کر رکھا تھا اس نے بڑی تیزی سے ہمارے دو آدمیوں کو مار ڈالا اکیلا آدمی اتنے سارے آدمیوں کو مقابلہ کب تک کرتا وہ مارا گیا اور ہم نے اس کے جسم کا قیمہ کر دیا یہ دو رہ گئے ہم نے ان کے ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے بان دیئے اور یہاں لے آئے اور تم خوش ہو خالد نے اسے تنزیہ کہا محمد کیا کہے گا اہلِ قریش اور ان کے دو اس قبیلے اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ اب دھوکے دینے اور چھے آدمیوں کو ایک سو سے مروانے پر اتر آئے ہیں کیا تم نے مجھے یہ بات سناتے شرم محسوس نہیں کی کیا ان ایک سو آدمیوں نے اپنی ماؤں کو شرم سار نہیں کیا جن کا انہوں نے دودھ پیا ہے تم نے میدان جنگ میں مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا ولید کے بیٹے اس آدمی نے کہا کیا تم محمد کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہو بدر میں ایک ہزار قریش تین سو تیرہ سے مار کھا آئے تھے پوت کی لڑائی میں محمد کے پیروکار کتنی تعداد میں تھے سات سو سے کم ہی ہوں گے زیادہ نہیں تھے قریش کتنے تھے ہزاروں سن خالد بن ولید محمد کے ہاتھ میں جادو ہے جہاں جادو چلتا ہے وہاں تلوار نہیں چل سکتی پھر تمہاری تلوار کس طرح چلی ہے خالد نے پوچھا اگر محمد کے ہاتھ میں جادو ہے تو وہ تمہارے سردار شارجہ بن مغیز کی دوکے میں کس طرح آ گیا اس کے چار آدمیوں کو کس طرح مار ڈالا ان دو کو محمد کا جادو آزاد کیوں نہیں کرا لیتا تم جس چیز کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتے اسے جادو کہہ دیتے ہو ہم نے جادو کو جادو سے کٹا ہے شارجہ بن مغیز کے قبیلے کے اس آدمی نے کہا ہمارے پاس یہودی جادوگر آئے تھے ان کے ساتھ تین جادوگرنیاں تھیں ان میں سے ایک کا نام یواوا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک گھنی جھاڑی میں سے ایک برچی زمین پر سرکتی باہر آئی یہ برچی جھاڑی میں واپس چلی گئی اور سامب بن کر باہر آئی پھر یہ سامب واپس جھاڑی میں چلا گیا مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے یہ واقعہ یاد آ رہا تھا وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن زہریلی بیڑوں کی طرح یہ یاد اس کے اوپر بن بناتی رہی اسے یوہاوہ یاد آئی وہ جادوگرنی تھی یا نہیں اس کے حسن میں جسم کی ساخت مسکراہت اور بولنے کے انداز میں جادو تھا اس نے شارجہ بن مغیز کے اس آدمی کے مو سے یوہاوہ کا نام سنا تو وہ چونکہ مارکہ اعود کے بعد جب اہل قریش کی فوج مکہ واپس آئی تھی تو مکہ کے یہودی ایسے انداز سے ابو صفیان خالد اور اکرمہ کے پاس آئے تھے جیسے اعود میں یہودیوں کو شکست ہوئی ہو یہودیوں کے سرداروں نے ابو صفیان سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی اور لڑائی ہر جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے تو یہ قریش کی شکست ہے یہ یہودیوں کی ناکامی ہے یہودیوں نے اہل قریش کے ساتھ اس طرح امدردی کا اظہار کیا تھا جیسے وہ اہل قریش کی ناکامی پر غم سے مرے جا رہے ہوں انہی دنوں خالد نے پہلی بار یوہا کو دیکھا تھا وہ اپنے گھوڑے کی ٹہلائی کے لیے آبادی سے بار نکل گیا تھا جب وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے یوہا مل گئی یوہا کی مسکرات نے اسے روک لیا میں تسلیم نہیں کر سکتی کہ ولید کا بیٹا جنگ سے ناکام لوٹ آیا ہے یوہا نے کہا اور خالد کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی اور بولی مجھے اس گھوڑے سے پیار ہے جو مسلمانوں کی خلاف لڑنے گیا تھا خالد یوں گھوڑے سے اتر آیا جیسے یوہا کے جادو نے اسے گھوڑے سے زمین پر کھڑا کر دیا ہو اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہوگی کہ تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے یوہا نے کہا تمہاری شکست ہماری شکست ہے اب ہم تمہارا ساتھ دیں گے لیکن تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم ہمیں اپنے ساتھ نہیں دیکھ سکو گے خالد نے یوں محسوس کیا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو تلواروں برچیوں اور تیروں کی بچھاڑوں کا مقابلہ کرنے والا خالد یوہا کی مسکرات کا مقابلہ نہ کر سکا اگر یہودی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارے کس طرح کام آ سکیں گے خالد نے پوچھا کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف تیر ہی انسان کے جسم سے پار ہو جاتا ہے یوہا نے کہا عورت کا تبسم تم جیسے دلیر اور جری مردوں کے ہاتھوں سے تلوار گرا سکتا ہے خالد اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن پوچھ نہ سکا یوہا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور پھولوں کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹھوں پر تبسم آ گیا یوہا آگے چل پڑی خالد اسے دیکھتا رہا اس نے اپنے وجود کے اندر لطیف سے جھٹکے محسوس کیے اس کے گوڑے نے کھور مارا تو خالد اپنے آپ میں واپس آ گیا وہ بڑی تیزی سے گوڑے پر سوار ہوا اور چل پڑا کچھ دور آ کر اس نے پیچھے دیکھا یوہا رکھ کر اسے دیکھ رہی تھی یوہا نے اپنا ہاتھ ذرا اوپر کر کے ہلا دیا اب جب کہ دو مسلمانوں کو نیلام کیا جا رہا تھا اور خالد کو ایک آدمی نے بتایا تھا کہ ان مسلمانوں کو کس طرح دھوکے میں لائے گیا ہے اور اس آدمی نے یوہا کا نام بھی لیا تھا اس نے ارادہ کر لیا کہ معلوم کرے گا کہ یوہا نے یہ جادو کس طرح چلایا تھا اسے اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ آدمی مل گیا اس سے اسے پتا چلا کہ یہ مسلمان اہل قریش کی آتھ کس طرح آئے تین چار سرکردہ یہودی یوہا اور دو تین اور یہودیوں کے ساتھ تین چار سرکردہ یہودی یوہا اور دو تین اور یہودیوں کو ساتھ لے کر شارجہ بن مغیز کے پاس چلے گئے یہ قبیلہ تھا تو جنگجو لیکن اس پر مسلمانوں کا روب کچھ اس طرح تاری تھا جیسے لوگ جادوگروں سے ڈرتے تھے اس قبیلے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یہودیوں نے اپنی زمین دوز کاروائیوں کے لیے اس قبیلے کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ جنگجو قبیلہ تھا یہودی بڑی دانشمند قوم تھی انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے جادو کا وہم اگر پھیل گیا تو دوسرے قبیلے بھی اس سے متاثر ہوں گے یہ یہودی اس قبیلے کے سردار شارجہ بن مغیز کے پاس گئے اور اس کا یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ مسلمان جادوگر ہیں اسے بہت کچھ کہا لیکن شارجہ بن مغیز نے تسلیم نہ کیا رات کو یہودیوں کے کہنے پر شارجہ نے ان میمانوں کی زیافت کا انتظام باہر کھلے آسمان تلے کیا ان یہودیوں نے اپنے ہاتھوں اپنے میزبانوں کو شراب پلائی شارجہ بن مغیز اور اس کی قبیلے کے چند اے سرکردہ افراد کو جو شراب پلائی گئی اس میں یہودیوں نے کوئی صفوف سا ملا دیا پھر یہودیوں نے اپنے جادو کے کچھ شعب دے دکھائے یوہوا نے اپنے حسن کا جادو چلایا اس کا ذریعہ ایک رکس بھی تھا جس میں یہ یہود نے نیم برنا تھی ناشتے ناشتے ان کے جسموں پر جو عدورے سے لباس تھے وہ بھی سرک کر زمین پر جا پڑے یہودی اپنے سازندے ساتھ لے گئے تھے اگلے روز جب شارجہ بن مغیز کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا جیسے دو بڑے ہی حسین جیسے وہ بڑے ہی حسین خواب سے جاگہ ہو تو اس کے خیالات بدلے ہوئے تھے کچھ دیر بعد وہ پھر اپنے قبیلے کے دوسرے سرداروں کے ساتھ یہودیوں کے پاس بیٹھا تھا یہود نے بھی وہاں موجود تھی یعویٰ کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گیا اس نے لپک کر یعویٰ کا وازو پکڑا اور اسے کھینج کر اپنے پاس بٹھا لیا ضروری نہیں کہ دشمن کو میدان جنگ میں للکار کر اسے شکست دی جائے ایک یہودی نے کہا ہم مسلمانوں کو دوسرے طریقوں سے بھی ختم کر سکتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہم تمہیں بتاتے ہیں دھوکے سے لانے کا یہ طریقہ یعودیوں نے بتایا تھا اور شارجہ بن مغیس نے جو آدمی رسول کریم کے پاس بھیجے تھے ان میں سے ایک یعودی بھی تھا خالد مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا لیکن اسے یہ غیر جنگی طریقے اچھے نہیں لگتے تھے خالد اپنے گھر گیا اور اپنی ایک خادمہ سے کہا کہ وہ یوہاوہ یعودن کو بلا لائے یوہاوہ اتنی جلدی اس کے پاس آئی جیسے وہ اس کے بلاوے کے انتظار میں قریب ہی کہیں بیٹھی تھی تم نے مسلمانوں کو کامیابی سے دھوکہ دیا ہے خالد نے یوہاوہ سے کہا اور مغیس کے قبیلے کے لوگ تمہیں جادوگرنی کہنے لگے ہیں لیکن مجھے یہ طریقہ پسند نہیں آیا میری بات غور سے سنو خالد یوہاوہ اس کے قریب جا بیٹھی اور اس کی ران پر ہاتھ مار کر بولی تم اپنے قبیلے کے نامبر جنگجو ہو لیکن تم میں اکل کی کمی ہے دشمن کو مارنا ہے تلوار سے مارو تیر سے مارو اسے تیک ہی نظروں سے ہلاک کر دو تیر اور تلوار چلائے بغیر دشمن کو کوئی مجھ جیسی عورت ہی مار سکتی ہے خالد یوہا کے جسم کی تپش محسوس کر رہا تھا یوہا اس کے اتنی قریب بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک بار یوہا نے چہرہ خالد کی طرف موڑا تو اس کے روئی جیسے ملائم گال خالد کے گال سے جا لگے خالد نے اپنے پورے جسم میں بڑی پرلت فرارت کی لہر دوڑتی محسوس کی لیکن کسی خیال سے وہ ذرا پرے سرک گیا آج چار برس بعد وہ جب سہرہ میں تنہا جا رہا تھا وہ اپنے گال پر یوہا کے رخصار کا لمس محسوس کر رہا تھا اس حد تک تو وہ خوش تھا کہ یعودی ان کے ساتھ تھے لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یعودیوں کی دوستی میں جہاں مسلمانوں کی دشمنی ہے وہاں ان کے اپنے مفادات بھی ہیں البتہ اس نے یہ تسلیم سراپا میں جادو کا کوئی اثر ضرور ہے خالد کا گھوڑا مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا اس کے ذہن میں پھر خبیب بن عدی اور زید بن عدسنا آگئے لوگ ان کی بولیاں بڑھ چڑھ کر دے رہے تھے آخر سودا ہو گیا اور قریش کے دو آدمیوں نے انہیں بہت سے سونے کے عوض خرید لیا یہ دونوں آدمی ان دونوں صحابیوں کو ابو سبیان کے پاس لے گئے ہم نے اپنی عقیدے سے ہٹ کر محمد کے پاس چلے جانے والے ان دو آدمیوں کو اس لیے خریدا ہے کہ ان اہل قریش کے خون کا انتقام لے جو عود کے میدان میں مارے گئے تھے انہیں خریدنے والوں نے کہا ہم انہیں آپ کے حوالے کرتے ہیں آپ قریش کے سردار اور سالار ہیں ہاں ابو سفیان نے کہا مکہ کی زمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے ان دو مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دو لیکن مجھے یاد آگیا ہے کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ہمارے دیوتاؤں عزا اور حبل کا مقدس مہینہ ہے یہ مہینہ ختم ہو لینے دو اگلے دن انہیں کھلے میدان میں لے جا کر لکڑی کے کھموں کے ساتھ بان دینا اور مجھے بلا لینا خالد نے جب ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو وہ اس کے پاس گیا مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا خالد نے ابو سفیان سے کہا ہم دگنی اور تگنی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنی زمین کو مسلمانوں کا خون نہیں پلا سکتے تو ہمیں حق حاصل نہیں کہ دو مسلمانوں کو دھوکے سے یہاں لاکر ان کا خون بایا جائے ابو سفیان کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے تین چار عورتیں تھی کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش آپ عورتوں کی آڑ میں بیٹھ گئے ہیں خالد ابو سفیان نے باروب لہجے میں کہا خبیب اور زید کو میں بھی اتنا ہی اپنے قریب سمجھا کرتا تھا جتنا تم انہیں اپنے قریب سمجھتے تھے تم اب بھی انہیں اپنے قریب سمجھ رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ اب یہ ہمارے دشمن ہیں اگر تم انہیں آزاد کرانا چاہتے ہو تو لاؤ اس سے دگنا سونا لے آؤ اور ان دونوں کو لے جاؤ نہیں پردے کی پیچھے سے ایک گرہدار نسوانی آواز آئی یہ ابو سفیان کی بیوی ہند کی آواز تھی اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا حمزہ کا کلیجہ چبا کر بھی میرے سینے میں انتقام کی آگ سر نہیں ہوئی اگر ساری دنیا کا سونا میرے آگے لا کر رکھو گے تو بھی میں ان دو مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی ابو سفیان حال اندکہ اگر میری بیوی میری بات کے درمیان یوں بولتی تو میں اس کی زبان کھینج لیتا تم اپنی بیوی کی زبان کھینج سکتے ہو ان کے آواز آئی تمہارا باپ نہیں مارا گیا تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا اور تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا تمہارا ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر مو مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے تھے آگ جو میرے سینے میں جہ رہی ہے تم اس کی تپے سے نہ آشنا ہو خالد نے ابو سفیان کے طرف دیکھا ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جاہو جلال اور ایک جنگجو سردار کا تاثر تھا وہاں ایک شاہر کی بے بسی کی جھلک بھی تھی ہاں خالد ابو سفیان نے کہا جس کے دل پر چھوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتی ہیں کسی کو اپنا دشمن کہنا کچھ اور بات ہے لیکن اپنے دشمن کو اپنے کسی عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے تم کس کس کو قائل کرو گے کہ وہ ان دو مسلمانوں کی جان بخشی کر دے تم جاؤ خالد ان دو مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رہ مکرم پر چھوڑ دو خالد خاموشی سے واپس چلا گیا پھر خالد کو وہ بھیانک منظر یاد آیا جب باہر میدان میں لکڑی کے دو کھموں کے ساتھ خبیب اور زید رضی اللہ تعالی عنو مندے کھڑے تھے تمہشائیوں کا چخت تچلاتا حجوم اکٹھا ہو گیا تھا ادھر سے ابو سفیان اور ہن گھوڑوں پر سوار حجوم میں داخل ہوئے حجوم کے نارے اور انتقامی تانے پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے اگر اس حجوم میں کوئی خاموش تھا تو صرف خالد تھا ابو سفیان گھوڑے پر سوار دونوں قیدیوں کے قریب گیا دونوں نے اسے کہا کہ وہ زندگی کی آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں ابو سفیان نے انہیں اجازت دے دی خالد اب مدینے کی طرف جا رہا تھا اسے جب وہ منظر یاد آیا کہ دونوں قیدیوں کے ہاتھ کھول دئیے گئے اور وہ قبلہ روح ہو کر نماز پڑھنے لگے خالد پر اس وقت جو اثر ہوا تھا وہ اب چار برس بعد اس کی ذات سے ابر آیا گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھے بیٹھے خالد کا سر جھگ گیا خبیب بن عدی اور زید بن عدس نہ حجوم کی چیخ و پکار سے لا تعلق اپنی موت سے بے پروا خدا کی حضور رکوع اس سجود میں محب تھے انہوں نے نہایت اتمنان سے نماز پڑھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے کوئی نہیں بتا سکتا تاریخ بھی خاموش ہے کہ انہوں نے خدا سے کیا دعا مانگی انہوں نے خدا سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ دشمن انہیں آزاد کر دے وہ اٹھے اور خود ہی لکڑی کے کھموں کے ساتھ پیٹھے لگا کر کھڑے ہو گئے او بدقسمت انسانوں ابو صفیان نے بری بلند آواز سے خبیب اور زید سے کہا تمہاری قسمت اور تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے اپنی زبانوں سے کہہ دو کہ ہم اسلام کو ترک کرتے ہیں اور اب ہم اہلِ قریش میں سے ہیں اور تین سو ساٹھ بتوں کو برحق مانتے ہیں یہ اعلان کرو اور اپنی زندگیاں مجھ سے واپس لو اگر نہیں تو موت کو گرے لگاؤ یہ بھی سوچ لو کہ تمہاری موت سہل نہیں ہوگی اے باطل کے پجاری ابو صفیان زید کی آواز گر جی ہم لانت بھیجتے ہیں پتھر کے ان بتوں پر جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے ہم لانت بھیجتے ہیں اوزا اور حبل پر جو تمہیں اگلے جان دوزا کی آگ میں پھینکیں گے ہم پجاری ہیں اس ایک اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے اور ہم عاشق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اللہ کے رسول ہیں میرا راستہ وہی ہے جو زید نے تمہیں دکھا دیا ہے خبیب نے بلند آواز سے کہا اے اہلِ مکہ سچا وہی ہے جس کے نام پر ہم قربان ہو رہے ہیں ہمیں نئی زندگی ملے گی جو اس زندگی سے بہت زیادہ حسین اور مقدس ہوگی بان دو انہیں کھموں کے ساتھ ابو صفیان نے حکم دیا یہ موت کا ذائقہ چکنے کے مشتاق ہیں دونوں کے ہاتھ پیچھے کر کے کھموں کے ساتھ جکڑ دیئے گئے ابو صفیان نے گوڑا موڑا اور حجوم کی طرف آیا عزا اور حبل کی قسم ابو صفیان نے ملند آواز میں حجوم سے کہا میں نے اپنے قبیلے میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں دیکھا جو اپنے سردار پر اس محبت اور عیسار سے جان قربان کرنے سوار کچھ دور کھڑی تھی اس کے قریب اس کے چند ایک غلام کھڑے تھے ایک غلام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جوش کا یہ مظاہرہ کیا کہ برچی تان کر دونوں قیدیوں کی طرف کسی کے حکم کے بغیر بڑی تیزی سے دوڑا اور کھم بیسے بندے زید کے سینے پر برچی کا اتنا زوردار وار کیا کہ برچی کی انی زید کی پیٹ سے باہر نکل گئی زید بن عدس نہ فوراں شہید ہو گئے تماشا ہی کہتے تھے یہ کوئی تماشا نہیں ہوا یہ مسلمان اتنی سہل موت کے قابل نہیں ہمیں کوئی تماشا دکھاؤ قاتل کر دو اس غلام کو جس نے ایک مسلمان پر اتنا رحم کیا ہے کہ اسے اتنی جلدی مار ڈالا ان نے دبانگا آواز میں کہا کئی آدمی تلواریں اور برچییں لہراتے اس غلام کی طرف دوڑے لیکن بہت سے آدمی دوڑ کر ان آدمی اور غلاموں کے درمیان آگئے خبردار پیچھے کھڑے رہو ایک آدمی نے جو گوڑے پر سوار تھا للکار کر کہا عربی خون اتنا بزدل نہیں کہ دو آدمیوں کو باندھ کر مارنے کے لیے قریش کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا ہے خدا کی قسم ابو صفیان کی جگہ میں ہوتا تو ان دونوں آدمیوں کو آزاد کر دیتا یہ ہمارا خون ہے اور یہ ہمارے مہمان ہیں ہم ان سے میدان جنگ میں لڑیں گے یہ ٹھیک کہتا ہے حجوم میں سے کئی آوازیں سنائی دیں دشمن کو باندھ کر مارنا عرب کی روایات کے خلاف ہے تماشائیوں کے حجوم میں سے بے شمار آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھی جو کہتی تھی کہ ہم تماشا دیکھیں گے ہم دشمن کو اس طرح ماریں گے کہ وہ مر مر کے جیئے تھوڑی دیر بعد تماشائیوں کو حجوم دو عصوں میں بٹ گیا ایک گروہ خبیب کے قتل کے خلاف تھا اسے وہ عرب کی روایتی بادری کے منافع سمجھتا تھا اور دوسرا گروہ خبیب کو تڑپا تڑپا کر مارنے کے نعرے لگا رہا تھا خالد نے جب اہل مکہ کو اور دور دور سے آئے ہوئے تماشائیوں کو اس طرح ایک دوسرے کی خلاف نعرے لگاتے دیکھا تو وہ دورتا ہوا ابو صفیان تک گیا دیکھ لیا ابو صفیان خالد نے کہا دیکھ لیں یا میرے کتنے حامی ہیں ایک کو مار دیا ہے دوسرے کو چھوڑ دو ورنہ اہل قریش آپس میں ٹکرا جائیں گے خالد نے خالد کو ابو صفیان کے پاس کھڑے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ خالد بھی خبیب کی ریاہی کا عامی ہے ان نے گوڑے کو ایڑ لگائی اور ان دونوں کے پاس جا پہنچی خالد ان نے سخت بپری ہوئی آواز میں کہا میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو کیا تم ابو صفیان کو اپنا سردار نہیں مانتے اگر نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ میں نے جو سوچا ہے وہ ہو کر رہے گا خالد ابو صفیان نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حکم اور میرے ارادے صحیح نہیں تو بھی مجھے ان پر عمل کرنے دو اگر میں نے اپنا حکم واپس لے لیا تو یہ میری کمزوری ہوگی پھر لوگ میرے ہر حکم پر یہ توقع رکھیں گے کہ میں اپنا حکم واپس لے لوں خالد کو آج مدینہ کے راستے میں یاد آ رہا تھا اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ابو صفیان کا حکم مان لیا تھا خالد کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی نظم و نسک اور اپنے سردار کی اطاعت تھی اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر صرف اس لیے ابو صفیان کا حکم مان لیا تھا کہ اہل قریش میں حکم ادولی کی روایت قائم نہ ہو اے اہل مکہ ابو صفیان نے دو گروہوں میں بٹے ہوئے تماشائیوں سے بلند آواز میں کہا اگر آج یہاں دو مسلمانوں کے قتل پر ہم یوں بٹ گئے تو ہم میدان جنگ میں بھی کسی نہ کسی مسئلے پر پھٹ جائیں گے اور فتح تمہارے دشمن کی ہوگی اگر اپنے سردار کی اطاعت سے یوں انحراف کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا حجوم کا شورو ہوگا کام ہو گیا لیکن خالد نے دیکھا کہ اہل مکہ کے کئی ایک سردار چہروں پر نفرت کے اثار لیے واپس گھروں کو جا رہے تھے انہیں دیکھ کر بہت سے لوگ بھی جو تماشاں دیکھنے آئے تھے واپس چلے گئے خالد وہاں نہیں رکنا چاہتا تھا لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرا جائیں گے اس کے اپنے قبیلے کے زیادہ تار لوگ تماشائیوں میں موجود تھے وہ کم از کم اپنے قبیلے کو اپنے قابو میں رکھ سکتا تھا خوند نے تماشے کا پورا انتظام کر رکھا تھا اس کے اشارے پر چالیس کم سن لڑکے جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں دوڑتے اور چختے چلاتے ہوئے تماشائیوں میں سے نکلے اور خبیب کے ارد گرد ناچنے اور چکھنے چلانے لگے دو چار لڑکے برچیاں تانے ہوئے خبیب تک جاتے اور برچیاں تول کر خبیب پر وار کرتے لیکن خبیب کو گزند پہنچائے بغیر ہاتھ روک لیتے خبیب بدکتے اور نارا لگاتے میرا خدا سچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہے چند اور لڑکے اس طرح برچیاں تان کر ان پر حلہ بولتے جیسے خبیب کے جسم کو چلنی کر دیں گے لیکن وار کر کے وار روک لیتے خبیب کے بدکنے پر تمشائیوں کا حجوم داد تحسین کے نارے اور کہہ کہے لگاتا لڑکوں کا یہ کھیل کچھ دیر جاری رہا اس کے بعد لڑکوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ برچی کا وار بڑی زور سے کرتے لیکن خبیب کے جسم پر اتنا سا وار لگتا کہ برچیوں کی انیاں کھال میں ذرا سی اتر کر پیچھے آ جاتی بہت دیر تک یہی کھیل چلتا رہا تمشائی داد تحسین کے نارے اور خبیب اللہ اکبر محمد رسول اللہ کے نارے بلند کرتے رہے خبیب کے کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے ابو جیل کا بیٹا اکرامہ ہاتھ میں برچی لیے ان لڑکوں کے پاس جا پہنچا اور انہیں ہدایات جاری کرنے لگا لڑکے اب اپنی برچیاں خبیب کے جسم میں چوب ہو رہے تھے وہ گول دائرے میں گھومتے اور ناشتے تھے خبیب کے جسم کا کوئی بھی ایسا ایسا نہ رہا جاں برچیاں نہ چوبی ہو اور وہاں سے خون نہ ٹپک رہا ہو ان کے چہرے پر بھی برچیاں ماری گئیں جب بہت دیر گزر گئی اور لڑکے ناش ناش کر اور برچیاں چوب ہو چوب ہو کر تھک گئے تو اکرامہ نے لڑکوں کو وہاں سے ہٹا دیا خبیب خون میں نائے ہوئے تھے اور ابھی زندہ تھے ار طرف دیکھ رہے تھے ان کے ناروں میں کمی نہیں آئی تھی اکرامہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور برچی تان کر خبیب کے سینے میں اتنی زور سے ماری کہ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے برچی خبیب کے جسم سے پار ہو گئی خبیب رضی اللہ تعالی عنو شہید ہو گئے ان کی لاشیں یہیں بندی رہنے دو ان کی گردار آواز سنائی دی اب کئی دن ان کی لاشوں کے گلے سڑنے کا تماشا دیکھتے رہو یہ واقعہ جولائی چھے سو پچیس عیسوی کا تھا جو خالد کو یاد آ رہا تھا اس نے اپنے دل میں درد کی ٹی سے محسوس کی خبیب اور زید کے قتل خبیب اور زید کے قتل نے قریش کے سرداروں میں اختلاف کا بیٹ بو دیا تھا جس طرح ان دو مسلمانوں نے آخری وقت نماز پڑھی اور اسلام سے نکل آنے پر موت کو ترجیح دی تھی اس نے قریش کے کئی سرداروں پر گہرہ اثر چھوڑا تھا خود خالد نے اگر اسلام کی نہیں تو خبیب اور زید کی دل ہی دل میں بہت تعریف کی تھی ابو سویان اور اس کی بیوی ہن کے خلاف اس کے دل میں ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی یہ جنگجوہوں کا شیوہ نہیں تھا اس نے اپنے آپ سے کہا یہ جنگجوہوں کو زیب نہیں دیتا تھا ایک روز وہ ان سرداروں کی محفل میں بیٹھا تھا جو رسول خدا کے ان دو صحابہ کرام کے قتل کے خلاف تھے کیا تم سب جانتے ہو کہ مارے جانے والے یہی دو نہیں بلکہ چھ مسلمان تھے خالد نے پوچھا ہاں ایک نے جواب دیا یہ شارجہ بن مغیس کا کام تھا وہ ان چھ مسلمانوں کو دھوکے سفندے میں لائیا تھا اور اس کے پیچھے مکہ کے یعودیوں کا دماغ کام کر رہا تھا خالد نے کہا اور اس میں یوہاوہ یعودن نے دو تین اور یعودی لڑکیاں ساتھ لے جا کر اپنے اور ان کے حسن کا جادو چلایا تھا یوہاوہ جادو گرنی ہے ایک سردار نے کہا وہ بھائی کو بھائی کے ہاتھوں زبا کرا سکتی ہے کیا یہ خطرہ نہیں کہ یعودی ہمیں بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے کسی اور سردار نے کہا نہیں ایک بڑھ سردار بولا وہ محمد کے اتنے ہی دشمن ہیں جتنے ہم ہیں یعودیوں کا صفایہ یعودیوں کا مفاد اس میں ہے کہ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی اتنی پکی اور اتنی شدید کر دیں کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں ہمیں یعودیوں پر شک نہیں کرنا چاہیے ایک سردار نے کہا بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم یعودیوں کو مسلمانوں کے خلاف زمین کے نیچے استعمال کریں لیکن ایسے نہیں جیسے شارجہ نے کیا ہے خالد نے کہا اور ایسے بھی نہیں جیسے ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند نے کیا ہے کیا تم سب جانتے ہو کہ یحاوہ مکہ کے چند ایک یعودیوں کے ساتھ مدینہ چلی گئی ہے بڑے سردار نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا اسلام کے فروغ سے وہ خود خطرہ محسوس کر رہے ہیں اگر محمد کا عقیدہ پھیلتا چلا گیا اور میدان جنگ میں محمد کے پیروکاروں کا جذبہ یہی رہا جو ہم دیکھ چکے ہیں تو خدا یعودہ کا سورج غروب ہو جائے گا لیکن یعودی لڑنے والی قوم نہیں خالد کا وہ میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے مسلمانوں کے لیے وہ میدان جنگ میں زیادہ محلق ثابت ہوں گے ایک اور سردار نے کہا وہ اپنی یعوا جیسی دلکش لڑکیوں کے ذریعے مسلمان سرداروں اور سالاروں کو میدان جنگ میں اترنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے یعوا خالد کے دل و دماغ پر غالب آتی جا رہی تھی اور چار برس پرانی باتیں اسے سنائی دے رہی تھی وہ مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا اور عود کی پاڑی اوپر اٹھتی آ رہی تھی پھر یہ پاڑی اس کی نظروں سے اوجل ہونے لگی اس کا گھوڑا گھاٹی اتر رہا تھا یہ کوئی ایک میل لمبا اور ڈیڑھ دو فرلانگ چوڑا نشیب تھا جس میں کہیں کہیں مخروطی ٹیلے کھڑے تھے یہ ریتلی مٹی کے ٹیلے تھے خالد کو دورتے قدموں کی آواز سنائی دی اس نے چونک کر ادھر دیکھا اور اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا وہ چار پانچ غزال تھے جو اس کے نیچے دورتے جا رہے تھے کچھ دور جا کر ایک غزال نے دوسرے غزال کے پہلوں میں ٹکر ماری پھر دونوں غزال آمنے سامنے آگئے اور ان کے سر ٹکرانے لگے دوسرے غزال انہیں دیکھنے رک گئے اتنے خوبصورت جانور آپس میں لڑتے اچھے نہیں لگتے خالد انہیں دیکھتا رہا ایک تمہشائی غزال نے خالد کے گھوڑے کو دیکھ لیا اس نے گردن تانی اور کھر زمین پر مارا لڑنے والے غزال جہاں تھے وہاں ساکے تو جامد ہو گئے اور پھر تمام غزال ایک طرف بھاگ اٹھے اور خالد کی نظروں سے اوجل ہو گئے قریش کے سردار دو گروہوں میں قریش کے سردار دو گروہوں میں بٹ گئے تھے ان کی آپس میں دشمنی پیدا نہیں ہوئی تھی لیکن پیار محبت اور اتحاد والی پہلی سی بات بھی نہیں رہی تھی خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ سب ابو سفیان کی سرداری اور سالاری کو تسلیم کرتے تھے نفاق کے راستے پر چل پڑے تھے خالد کو یہ صورتحال سخت ناغوار گزرتی تھی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپس کا نفاق دشمن کو تقویت دیا کرتا ہے خالد نے ایک روز ابو سفیان سے کہا تھا کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس نفاق کو اتفاق میں کس طرح بدلا جا سکتا ہے بہت سوچا ہے خالد ابو سفیان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تھا بہت سوچا ہے سب مجھے پہلے کی طرح ملتے ہیں لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض کے دل صاف نہیں کیا تم کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو کہ دلوں سے محل نکل جائے ہاں میں نے ایک صورت سوچ رکھی ہے اور خالد نے کہا تھا میں یہی تجویز آپ کے سامنے لا رہا تھا جن سرداروں کے دلوں میں محل پیدا ہو گئی ہے وہ سوئی نے لگے ہیں کہ ہم اب نام کے جنگجو رہ گئے ہیں اور ہم نے مسلمانوں کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے شارجہ نے چھے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر بدل ڈالی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں یا مسلمانوں کو کہیں للکاریں اور ثابت کر دیں کہ ہم جنگجو ہیں اور ہم مسلمانوں کو ختم کر کے دام لیں گے ہمارے پاس جواز موجود ہے ابو سفیان نے اچھل کر کہا تھا میں نے عود کی لڑائی کے آخر میں محمد کو للکار کر کہا تھا کہ تم نے بدر میں ہمیں شکست دی تھی ہم نے عود کی پاڑی کے دامن میں انتقام لے لیا ہے میں نے محمد سے یہ بھی کہا تھا کہ قریش کے سینوں میں انتقام کی آگ جلتی رہے گی ہم اگلے سال تمہیں بدر کے میدان میں للکاریں گے ہاں مجھے یاد ہے خالد نے کہا ادھر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی تھی اس نے کہا تھا کہ ہمارے اللہ نے چاہتا ہماری اگلی ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی آواز تو عمر کی تھی الفاظ محمد کے تھے ابو سفیان نے کہا محمد بہت زخمی تھا وہ اچھی آواز میں بول نہیں سکتا تھا میں محمد کو پیغام بھیجتا ہوں کہ فلان دن بدر کے میدان میں آ جاؤ اور اپنے انجام کو پہنچو دونوں نے ایک دن مقرر کر لیا اور فیصلہ کیا کہ کسی یہودی کو مدینہ بھیجا جائے دوسرے ہی دن ابو سفیان نے قریش کے تمام سرداروں کو اپنے ہاں بلایا اور بڑے جوش و خروش سے اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کو بدر کے میدان میں للکار رہا ہے قریش یہی خبر سننے کے منتظر تھے انہیں اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا تھا ان کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بارود کی طرح بھری ہوئی تھی جو ایک چنگاری کی منتظر تھی وہ کہتے تھے کہ محمد نے باپ کو بیٹے کا اور بھائی کو ایک دوسرے بھائی کا دشمن بنا دیا ہے ابو سفیان کے اس اعلان نے سب کے دل صاف کر دیئے اور وہ جنگی تیاریوں کی باتیں کرنے لگے ایک دانشمند یہودی کو پیغام دیا گیا کہ وہ مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر جواب لے آئے خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اس روز کس قدر مطمئن اور مسرور تھا قریش کے سرداروں کے دلوں میں جو تقدر پیدا ہو گیا تھا وہ صاف ہو گیا تھا خالد بڑھ ہنکنے والا آدمی نہیں تھا لیکن اس نے یہ تیعہ کر لیا تھا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں قتل کرے گا یہودی علچی جواب لے کر آ گیا رسول کریم نے ابو صفیان کی للکار کو قبول کر لیا تھا لڑائی کا جو دن مقرر ہوا وہ مارچ چھے سو چھبیس عیسوی کا ایک دن تھا لیکن ہوا یوں کہ سردیوں کے موسم میں جتنی بارش ہوا کرتی تھی اس سے بہت کام ہوئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ موسم تقریباً خوش گزر گیا اور مارچ کے مہینے میں گرمی اتنی زیادہ ہو گئی جتنی اس کے دو تین ماہ بعد ہوا کرتی تھی ابو صفیان نے اس موسم کو لڑائی کے لیے موضوع نہ سمجھا اس یاد نے خالد کو شرمسار سا کر دیا وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابو صفیان موسم کی گرمی کا بانہ بنا رہا تھا مشہور معارق ابن سعد لکھتا ہے کہ ابو صفیان نے قریش کے سرداروں کو بلا کر کہا تھا کہ وہ کوچ سے پہلے مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے اس نے یہودیوں کے خدمات آصل کی اور انہیں خاصی عجرت دے کر تاجروں کے بیس میں مدینہ بے دیا انہیں ابو صفیان نے یہ کام صحبت تھا کہ مدینہ میں وہ یہ افواہ پھیلائیں کہ قریش اتنی زیادہ تعداد میں مدر کے میدان میں آ رہے ہیں جو مسلمانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اس معارق کے مطابق مدینہ میں اس افواہ کو سج مانا گیا اور مسلمانوں کے چہروں پر اس کے اثرات بھی دیکھے گئے جب رسول کریم تک یہ افواہ پہنچی اور یہ اطلاع بھی کہ بعض مسلمانوں پر خوف و حراس کے اثرات دیکھے گئے تو رسول کریم نے باہر آ کر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کیا اللہ کے نام لیوا صرف یہ سن کر ڈر گئے ہیں کہ قریش کی زیادہ زیادہ ہوگی کیا اللہ سے ڈرنے والے آج بتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے ہیں اگر تم قریش سے اس قدر ڈر گئے ہو کہ ان کی للکار پر تم مو موڑ گئے ہو تو مجھے قسم ہے خداِ ذوالجلال کی جس نے مجھے رسالت کی ذمہ داری سوپی ہے میں بدر کے میدان میں اکیلا چلا جاؤں گا رسول خدا کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے لیکن رسالت ماب کے شہدائیوں نے ناروں سے آسمان کو ہلا ڈالا یہ سراغ نہ مل سکا کہ افواہ کس نے اڑائی تھی لیکن رسول اللہ کی پکار پر قریش کی پھیلی ہوئی افواہ کے اثرات زائل ہو گئے اور مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے دن تھوڑے رہ گئے تھے کوج کے وقت مسلمانوں کی تعداد ڈر ہزار تھی ان میں صرف پچاس گھڑ سوار تھے جن یعودیوں کا افواہ پھیلانے کے لیے مدینہ بھیجا گیا تھا انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ افواہ نے پہلے پورا کام کیا تھا لیکن ایک روز محمد نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے چند الفاظ ہی کہے تمام مسلمان بدر کوجھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ان کی تعداد مدینہ میں ہماری موجودگی تک ڈیڑھ ہزار تک پہن گئی ہمارا خیالہ کے تعداد اس سے کامیہ زیادہ نہیں ہوگی آج مدینہ کو جاتے ہوئے اس واقعے کی یاد نے خالد کو اس لیے شرمسار کر دیا تھا کہ وہ اس وقت محسوس کرنے لگا تھا کہ ابو صفیان کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے جانے سے ہچکچار آئے خالد کو جب مسلمانوں کی تعداد کا پتہ چلا تو وہ بھڑکا بپرا ہوا ابو صفیان کے پاس گیا ابو صفیان خالد نے اسے کہا سردار کی اطاعت ہمارا فرض ہے میں اہل قریش میں سردار کی حکم ادولی کی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے قریش کی عظمت کا بھی خیال ہے آپ اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیل قریش کی عظمت کا احساس مجھ میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ میں آپ کے حکم اور رویے کی طرف توجہ ہی نہ دوں کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ میں نے یعودیوں کو مدینہ کیوں بھیجا تھا ابو صفیان نے پوچھا میں مسلمانوں کو اڑرانا چاہتا تھا ابو صفیان خالد نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا لڑنے والے ڈرہ نہیں کرتے کیا آپ نے مسلمانوں کو قلیل تعداد میں لڑتے نہیں دیکھا کیا آپ نے خبیب اور زیاد کو اہل قریش کی برچیوں کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگاتے نہیں سنا تھا میں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنی سرداری کا اترام کریں اور بدر کو کوچھ کی تیاری کریں